بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زبادستی سہری سپیشلی ریسی پلائی ہوں یقین جانے جواب یہ سہری میں بنا کے کھائیں گے نا اتنی مزیدار کے کھانے والے کا بس نہیں چلے گا کہ پلیٹے تک چاڑ جائیں گے اتنی زبادستی ریسی پی ہے تو آج ہم بنانے والے بھونہ کیمہ تو بلکل بھی اسکیٹ نہیں کرنے آج کی ریسی پی تو چلیں بن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کرائی میں آئیل ڈالا آئیل اچھا سا گرم ہو گیا تو اس میں ثابت گرم مسال ہے جس میں زیرا لانگ کالی میرچ ڈالچینی اور بڑی لائچی ٹھیک ہے یہ ڈال دیا یہ آئیل میں اچھا سا کرکڑانے تک ہم نے پکایا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دی ایک میڈیم سائز کی پیاز اچھا پیاز کو ہم نے اچھا سا جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا گولڈن سا بس کلر آجائے ہم نے اس کو اتنی دی فرائر کرنا ہے بہت ہی مزیدار قیمہ بنتا ہے یہ بھنا ہے قیمہ تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے تقریبا ہماری اچھی سی ہو گئی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے قیمہ چا قیمہ میں نے لیا ہے جو ہے بیف کا اور جیڑ پاوے میں پاس قیمہ لیکن موٹا ہاتھ کا کٹاوہ لیا ٹھیک ہے تو بس موٹا ہاتھ کا کٹاوہ میں نے قیمہ لیا ہے قیمہ ہم نے ڈال دیا قیمہ کو بھی ڈال کے پیاز کے ساتھ تھوڑی دیر اچھا سا ہم نے اس کو بھونیں گے جب بہت سیمپل سی ریسپی آپ چاہیں تو اس کو رات میں بنا لیں یا فرائر پٹ سہری میں بنا لیں جیڑ پٹ بن جاتا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور بہت ہی مزیدار سی جیسے کہ سہری میں زیادہ ترکس جو ہے نا کوش یہ ہوتی ہے کہ پراتو کے ساتھ کچھ ایسا بنایا جائے سپیشل جو اچھا لگے کھانے میں بھی تو یہ جو ہے بہترین ریسپی سہری کے لیے آپ سہری میں بنائیں پراتو کے ساتھ بہت ہی مزیدار سیمپل 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 سیمپ موازی مارکت کچھ کچھڑ جات اب وہی سب مصالے جو ہمارے پاس گھر میں کچھن میں موجود ہوتے ہیں اسی مصالوں سے ہمارا ہی بن رہا ہے بہت ہی مزیدار بھونے جس کو میں نے باریک باریک کٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ شامل کر دیا اس میں 8 سے 10 میں جوے لیے تھے ایک ٹکڑا درک کر لیا تھا دونوں چیزوں کو چھوٹا چھوٹا سا میں نے چاپ کر لیا تھا وہ دونوں میں نے چاپ کر کے اس میں ڈال دیا اب اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر تو ٹماٹر بھی میں نے جو ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیا ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا تو بس اب وہ ٹماٹر بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں ٹماٹر بس اب ٹماٹروں کو ڈال کے تھوڑی دیر ہم اس کو پکاتے ہیں چمت چلاتے ہوئے ادھر لیسن پیاز گرم مسالہ قیمہ اور ٹماٹر بس ابھی ہم نے کچھ بھی اس میں اڑنے ہی در ہے ٹھیک ہے تو بس چمت چلا کے اس کو اچھا سا پکا لیتے ہیں مسالے بھی بہت سیمپل جائیں گے زیادہ مسالے بھی نہیں جائیں گے اس میں لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار سا بنے گا اور اگر آپ کا امور نے کچھ اچھا کھانے کا تو یہ بنا لیں یقین جانے آپ گرمت سب شوق سے کھائیں گے بلکہ روزدار تو خوش ہو جائیں گے جتنی مزیدار سا قیمہ کھا کے اب اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچا میں نے اس میں شامل کر دیئے کٹی ہوئی لال مرچ اسی کے ساتھ اس میں شامل کر دوں گی ہلدی پوڈر تو ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں اس میں شامل کر دیئے ہلدی پوڈر ٹھیک ہے تو ایک کوئی چمچا میں نے کٹی ہوئی لال میں شامل کر دیئے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم ہلدی پوڈر ہے یہ بھی چلا گیا تو بس اب اس کو جو ہے تھوڑی دیر ہم اس کو جو ہے بھونمت ہے اس کو مسالے کو اچھا اس میں جو ہے بہت بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ ہمارا آج کا بن رہا ہے بھونہ کھیما آج کی بہت ہی کمال کی ریسیپی بھونے کی میں کہ آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کر دیئے گا میرے کہنے سے انشاءالت ہر آپ لوگو پسند آئے گا تو تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی پیٹ کر دیا کیونکہ ہم نے لیا ہے بیپ کا قیمہ تاکہ قیمہ جو ہے اچھا سا گل جائے ٹھیک ہے اچھے اس میں میں نے نمک بھی ڈالا ہے وہ میں شاید آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں وہ جو ہے کیمرہ میرا بند ہو گیا تھا تو اس میں میں نے نمک بھی ڈال دیا جب تک قیمہ ہمارا اچھا سا گل نہیں جاتا اور جو ٹوماٹر نظر آ رہے نا یہ بھی اچھے اسے سوفٹ ہو جائیں گے گل جائیں گے ٹھیک ہے تو بس سارے چیزوں کو ڈال دیا ہم نے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا پکنا شروع ہو گیا بس اس کو اچھا سارے چیزوں کو ملا کے بس اب ہم اس کو کور کر کے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ٹھیک ہے جب تک کہ قیمہ بھی اچھا سا گل جائے گا جو ٹوماٹر ہمارے یہ بھی اچھے سوفٹ ہو جائیں گے اور بہت اچھا سیک مسالہ اس کا ریڈی ہو جائے گا تو اس کو اب ہم کور کر دیتے ہیں چلو چیک کر لیتے ہیں تھوڑی دیر ہو چکی تھی اس کو پکتے ہوئے اور ٹوماٹر دیکھیں ہمارے جو ہے سوفٹ ہو گئے ہیں اور جو ہے نا بہت اچھا سا ہمارا قیمہ میں سے خوشبو تو بہت ہی کمال کیا رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑی دیر ہم نے قیمہ کی اچھی سی ہم نے بنائی کر لیتے ہیں بس قیمہ بھی ہمارا اچھا سا گل چکا ہے بس اس کی ہم نے بنائی کرنا اتنی دے جب تک کہ اس کا آئل سیپریٹسا نہیں ہو جاتا بس اس کو ہم بنائی کر لیتے ہیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا آج کا قیمہ بن رہا ہے سیری سپیشل آپ دو کی جگہ چار پرائٹے کھائیں گے یہ اتنا مزیدار بنے گا اتنا سیمپل ہے کوئی اتنی مشکل ریسیپی بھی نہیں ہے ٹ ہم نے مزیدار بنائی کر لیکنی دولتا ہم نے پیاس دے اچھا سا ہوا مڈا لیا مازی کو گزشل جگہ پس پیاس دے جوتار پیاس دے تم اragش آدم کی دonderebaum لیکنی کے لیتے ہیں کسی وہ وقتیںار بنائی کر área اچھا ساتھ رہا ہیں جب اچھا سا کا دیر پیاس درماzkر ہوجی potent آری کی بھی ایتنا ہے ہم نے پیاس دیر پیاس ڈال کے دریوم پیاس دیر پیاس میڈیم دیشوں ہم پہ لیتے ہیں دیکھیں کتھی سیمپل سی ریسیپی ہیں کوئی مشکل نہیں لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی کمال کے آج کی ریسیپی ہے تو یہ میں نے ہری مرچے بھی ڈال دیا چاپ چاہے ہیں تو کٹ کر کے ڈال دیجئے گا لیکن یہ میں نے ثابت ڈال دیا اور جولین کٹی ہوئے ادرک یہ بھی میں اس پر ڈال دوں گی بس اب اس کو دم والی آج پہ ہم نے پکانا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد پھر اپ چک کریں گے دس منٹ ہو چکے تھے اور ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا بھنا خیمہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اس کی شکل بتا رہی ہے یہ کھانے میں کتنا مزیدار ہوگا ہے تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کر لینا ہے اس کو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبزر سی ہے کمال کی ریسیپی کہ کھانے والے کا بس نہیں چلے گا اپلیٹ ایک تک چارجیاں اتنا مزیدار یہ بنتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمیونز باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ریسیپی آپ لوگ کو کیسی لگی ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا بہت ہی آسان سی مزیدار سی سہری سپیشل آج میں لے کے آئیوں آپ لوگ کے لیے بھنے قیمے کی ریسیپی میرے کہنے سے ایک بار ضرور پرائی کریے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا کل پھر حاضر ہوں گی ایک اور اسیپی کے ساتھ جب تک کیا رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ